ناظرین اللہ رب العزت نے مچھر کو کیوں پیدا فرمایا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مثال مچھر سے کیوں دی؟ یہودیوں نے مچھر کی مثال پر اعتراض کیوں کیا؟ اور اللہ رب العزت نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو کیسے ایک لنگڑے مچھر سے ہلاک کیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو مچھروں کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز معلومات فرام کریں گے ناظرین قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بکرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا خواہ مچھر کی ہو یا اسی بھی ہلکی چیز کی مثال ہو ایمان والے تو اپنے رب کی جانب صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے اور گمراہ تو صرف فاسقین کو ہی کرتا ہے ناظرین مچھر حشرات العرض میں سے مکی کی ایک ٹائپ ہے دنیا بر میں مچھروں کی تقریباً 3500 ٹائپس پائی جاتی ہیں مچھر کی زندگی چار ارتکائی مراحل پر مشتمل ہوتی ہے انڈا، لاروہ، پیوپا اور مکمل مچھر ان کی افضائش عموماً جوھڑوں، تالابوں، نالیوں یا پانی کی کسی زخیرے اور پودوں کے پتوں پر ہوتی ہے ناظرین مچھروں کی اصل خوراگ پھلوں، پھولوں کا رس ہے خون کی ضرورت صرف مادہ مچھر کی ہوتی ہے یہ درہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے خون کی ضرورت صرف مادہ مچھر کو ہوتی ہے انڈے دینے کے لیے مادہ مچھر کو فولات اور پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ کس سے حاصل کرتے ہیں؟ خون سے حاصل کرتے ہیں خون حاصل کرنے کے بعد مادہ مچھر آرام کرتی ہے جب تک یہ خون حضم نہ ہو جائے اور انڈے تیار نہ ہو جائے ناظرین مچھر دنیا میں انسانوں کا سب سے بڑا قاتل سمجھا جاتا ہے سالانہ اس سے متاثر افراد، متاثر افراد کی جو تعداد ہے وہ کروڑوں تک پہنچ گئی ہے اور ایک اندازے کے مطابق ہر سال بیس لاکھ لوگ مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں جیسے ڈینگی فیور، پیلا بخار اور ملیریا سے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں جن میں زیادہ تعداد افریقی اور عشائی لوگوں کی ہوتی ہے تاہم مچھر کا خون پینے کا عمل جو ہے یہ ایڈز جیسی محلک بیماری کا بھی سبب بنتا ہے ناظرین اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب میں سورہ بکرہ کا آغاز اس خبر سے کیا کہ قرآن کتاب لا ریب ہے یعنی جس میں کوئی شک نہیں ہے سورہ مبارکہ میں آگے چل کر اللہ تعالی نے مکہ کے بہت پرستوں اور مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ اپنے محبوب بند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے تم لوگوں کو اگر اس میں کوئی شک ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ اللہ کے علاوہ مددگاروں کو بھی بلالو اگر سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ بت پرستوں یہودیوں اور منافقوں نے قرآن پر اعتراض کیا تھا کہ یہ کتاب پتنگوں اور کیڑوں حشرات کا تذکرہ کرتی ہے تو اللہ کیسے حقیر چیزوں کا ذکر کر سکتا ہے ان لوگوں نے ایسی بات کر کے اپنے دلوں میں چھپے تقبر کا بیظہار کیا تھا کہ مکہ کے لوگ کمزوروں اور غلاموں کو گھٹیا سمجھتے تھے اور یہودی لوگ وہ تمام انسانوں کو اپنے سے کمی کمین اور کم تر سمجھتے تھے اور خود کو اعلیٰ نسل سمجھتے تھے جو باقی انسانیت سے علم اللہ کی چہتی اور محبوب تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس حقیقت کے ظہار میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کے مچھر کی مثال دینے سے بھی شرم اور ندامت محسوس نہیں فرماتا یہ تو حقیر مچھر ہے بلکہ مچھر سے بھی کوئی کم تر ہو تو اس کی مثال دینا بھی باعث ندامت نہیں ہے اللہ رب العزت نے مچھر کے لیے قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے باہودہ یہ معنیس لفظ ہے مچھر کی دنیا میں جتنے بھی ٹائپس ہیں ان تمام ٹائپس میں صرف مچھر کی مادہ ہی انسانوں ہیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے جبکہ نر مچھر نبتات اور پھلوں کا رست چوستا ہے نر مچھر کو عربی میں باہود کہا جاتا ہے اس کی جمع عباد ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا مچھر کی جنسی شناخت تو آج کی میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے جبکہ ہمارے پاس ایسی جدید خوردوبیم ہیں جو کسی شیئے کو ہزاروں لاکھوں گناہ بڑا کر کے دکھاتی ہیں جبکہ قرآن نے باہودہ کا لفظ بول کر چودہ سو پچاس سال پہلے بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے نر مچھر نہیں ہے سبحان اللہ قرآن مجید قول صادق ہے جس نے مچھر کی شناخت سے انسان کو آگاہ فرمایا ہے ناظرین نمرود کو تو آپ جانتے ہوں گے نمرود بابل کا بادشاہ تھا اور پوری دنیا پر نمرود کی حکومت تھی جن چار بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان میں دو مومن تھے اور دو کافر تھے مومنین میں حضرت ذلکرنین علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام تھے اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھی جسے بخت نصر بھی کہتے ہیں اس وقت جب نمرود نے سرکشی کی اور اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام پر ظلم کیا خدای کا دعویٰ کیا اور لوگوں پر ظلم و جبر کرنے لگا تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے پروردگار یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے اس کو ہلاک کر تیری مخلوق میں مچھر سب سے ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کس مردود کا ختمہ کرے پس ان کی دبا قبول ہوئی نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں گٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لیں مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود دیکھ میرے خدا کی فوج آ گئی ہے نمرود نے دیکھا کہ کالے بادل کی مانند ہوا پہ کچھ چلتا ہوا آ رہا تھا یہ دیکھ کر لشکر میں حلچل پھیل گئی مچ گئی مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش چلا گیا یوں اللہ رب العزت نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیئے انہوں نے ان کا سارا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڑیاں واقعی رہ گئیں ایک مچھر نمرود کی ناک میں گس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا روایات میں آتا ہے کہ وہ مچھر ان مچھروں کی فوج کا سردار تھا اور ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا یعنی اللہ نے کائنات عالم کی سب سے حکیر مخلوق کو اپنے ساتھ خدای کا دعویٰ کرنے والے اور اپنے ساتھ شرک کرنے والے نمرود پر مسلط کر کے یہ پروف کر دیا کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے نمرود اس عذاب میں گرفتار ہوا جس کا چارہ ٹریٹمنٹ کچھ بھی نہیں تھا اور ہر کسی سے اپنے سر پر لکڑی ہتھ توڑا جوتا مروایا کرتا تھا کچھ دیر کے لیے اسے آرام آتا وہ مچھر بیٹھ جاتا اور اس کو ناچھڑتا مگر جیسے ہی وہ جوتے ہٹائے جاتے وہ دوبارہ اس کو تنگ کرنے لگتا اور اس کی ناک میں گز کر اس نے اس کو اتنا تنگ کیا کہ اسی تکلیف کفر کی حالت میں نمرود حالات ہو گیا دوستو آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا ایچھے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرنس ضرور شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی بدل دے آخر میں آپ کے ساتھ ایک ہیلپ بینیفٹ کے طور پر ایک پبلک میسج شیئر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایوریج عمر نوے سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کیوں؟ وہ شیلجید استعمال کرتے ہیں شیلجید کے اندر پچاسی منرلز ہوتے ہیں اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں آپ کے ٹیسٹوسٹیرونز ہارمون ایم بیلنس ہیں آپ صدبہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں مٹاپہ کم کرنا چاہتے ہیں ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شیلجید ضرور استعمال کریں یاد رکھیں ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والی سپورٹ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں اگر آپ شیلجید کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں یہ چیز دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں تین باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے شیلجید کو استعمال کرتے وقت حاملہ خواتین ہائی بلڈ پریشر میں مبتلاح افراد اور نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں انہیں ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بغیر شیلجید استعمال نہیں کرنی چاہیے باقی بے دڑک سرگیوں گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں بہت شکریہ